موسیقی 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 بہت بڑے انسان جنہوں نے چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے ذریعے سے بڑی بڑی دقیق قسم کی باتیں بڑے آسان پیرائی میں ہم نے سمجھا دی یہ بھی انہی میں سے ایک ہے جو آپ نے بیان کی کہ مسلمان وہ ہے جو رب کو مانتا ہے اور مومن وہ ہے جو رب کی مانتا ہے تو آپ صحیح سمجھے اس مراد یہی ہے کہ مومن وہ ہے جو رب تعالیٰ کی اطاعت کلی کرتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے حکم کو اور بڑے سے بڑے حکم کو اس کی تعمیل کرتا ہے وہ مومن ہے اور اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص کو یہ اس پہ رحمت کرے اور یہاں تک ہی چلا جائے وہ کہ رب تعالیٰ کی ہر بات کو وہ مانے اور اس کی تعمیل کریں تو وہ تو بڑے مقام پر چلا جائے گا اللہ کے وہ قربت حاصل کر لے گا تو یہ تو بہت بڑا مقام ہے لیکن آپ سمجھے صحیح ہیں مراد اس سے یہی ہے کہ جو رب تعالیٰ نے احکامات ہم تک پہنچائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی جو اطاعت کلی ہے وہ کی جائے ٹھیک ہے اب اس اطاعت کلی میں جس وقت ہم جاتے ہیں تو بہت گہرائی کی باتیں بھی آ جاتی ہیں مطلب وہ ایک بڑا مشہور اکال بھی ہے کسی کہا کہ مومن وہ ہے جو جس کے اندر جہان کے گہرہ آپ دیکھو تو آپ کو رب کا اکس نظر آئے گا تو مطلب اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہمیں یہی سے پہچان ہو جاتی ہے چاہے وہ مومن بزرگ کی شکل میں ہو پیر کی شکل میں ہو بڑے آدمی کی شکل میں ہو اس میں رب کا اکس ضرور نظر آئے گا ہمیں اور وہ اس کی تقلیقی صلاحیتیں بھی اسی طرح سے ہوں گی پھر اور وہ ان کو استعمال بھی اسی طرح سے کرتا ہوگا یہی میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جس آدمی کو اللہ یہ توفیق بخش دے کہ وہ رب تعالی کے سامنے ٹوٹل سرینڈر میں چلا جائے ٹوٹل سرینڈر میں چلا جائے تو رب کی اسے دوستی حاصل ہوتی ہے رب اس کے دل میں بستا ہے تو جب آپ اس کے اندر جھانکے دیکھیں گے تو وہاں پھر رب ہی کا اکس دکھائی دے گا اس لیے کہ اس کے دل میں رب بس رہا ہے ٹھیک ہے لیکن رب کو اپنے دل میں بسانے کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کا دل بلکل پاک صاف ہو انسان کا ٹھیک ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی قدورت نہ ہو جس میں کینہ ہے حسد ہے بغض ہے غیبت ہے ہرس ہے غصہ ہے یہ ایسی آلائشیں ہمارے دل میں نہ رہیں کیونکہ رب بہا پاک صاف ہے وہ اسی جگہ رہے گا جہاں جو پاک صاف ہے تو جب وہ اپنے دل کو اتنا پاک صاف کر لے گا تو اس کے اندر جھانکیں گے تو آپ کو پھر وہاں رب کا اکسی دکھائی لے گا وہ بڑا مشہور سلطان بہو کا ہے کہ اللہ کو بھی پانا ہے تو اپنے اندر جھانکے دیکھو اور تمہیں رب سچا جو ہے وہ نظر آ جائے گا اس کا اکس جو ہے وہ نظر آ جائے گا اسی لئے محمد صوفیہ نے ہمیشہ زور اس بات کے پر دیا کہ اندر کی پاکیزگی اندر کی پاکیزگی کے لیے سب کچھ کرو باتن کی پاکیزگی پر زور ہے فقیروں کا اور اس میں یہ ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ آپ نماز روزے کے تو پابند ہوئی ہو لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے اپنے اندر کی صفائی کے لیے اور آدمی کیا کچھ کرے سوائے اس کے کہ وہ عبادات میں ہو اسلام میں دو چیزیں ہیں ایک ہے عبادات اور دوسرے ہیں معاملات ٹھیک ہے تو جو انسان عبادات بھی پوری دل جمعی سے کرتا ہے اور ذوق و شوق کے ساتھ کرتا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ عبادت دل جمعی سے تو کر لے گا انسان ٹھیک ہے لیکن اس میں ذوق و شوق ضروری ہے تو ذوق و شوق ہو اور دل جمعی سے عبادات کرتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے زندگی کے جو معاملات ہیں وہ سب کے سب دینی احکامات کے ہی تابع ہوں ٹھیک ہے وہ ان سے روشنی لے کر اپنے معاملات کو تہہ کر رہا ہو تو یقینی طور پر مومن ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ اپنی ذات کی نفی بھی مسلسل ہوتی رہے جیسے سلطان باہو صاحب کا میں نے ذکر کیا تو مجھے ایک اور چیز یاد آ رہی تھی ان کی اور وہ مطلب جیسے کہتے ہیں کہ میں کو جی میرا دلبر سونا میں بسورت ہوں اور میرا دلبر جو ہے وہ بات خوبصورت ہے میں کو جی میرا دلبر سونا میں کیکر اسنو بھاوہ ہوں میں اس کو کیسے پسند آ جاؤں میں کیکر یا رمناوہ ہوں میری مثال جو ہے نہ میں سونی نہ میں دولت نہ دولت پلے نہ تو میں خوبصورت ہوں نہ میرے پاس کوئی ایسی دولت سے مراد ظاہر ہے یہ دولت نہیں ہے وہ کچھ اوری دولت ہے اندر کی دولت ہے تو میں کیکر یا رمناوہ ہوں میں اس طرح سے ہوں جیسے کانٹے دار چھاڑی ہوتی ہے یہ اپنے آپ کو پہچان کرانے کے لیے کیا اپنے آپ کو اس طرح سے کہنا یہ بھی ضروری ہے اپنی ذات کی نفی کرنا بھی ضروری ہے نفی بہت ضروری ہے اس لیے کہ جب تک انسان اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھے گا جب تک یہ نہیں سمجھے گا کہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے وہ کچھ سیکھ نہیں سکتا ٹھیک ہے جب تک وہ اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتا وہ کسی کو بڑا بنا نہیں سکتا اپنا کہ اپنے آپ سے کسی کو بڑا سمجھے وہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا تو اسی لیے جب لوگ اپنا تذکیہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی جو زد آتی ہے وہ اسی نفس پر آتی ہے اپنی میں پر آتی ہے ایگو پر کہ وہ اس کو توڑتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو یہ ایک عملی طور پر یقین دلاتے ہیں کہ میں بہت چھوٹا ہوں مجھے کچھ نہیں آتا میرے پلے کچھ نہیں ہیں تو تو ہی وہ کسی سے کچھ حاصل کرتا ہے تو جب تک آپ اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتے آپ کسی سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ دوسرے کو آپ جب تک بڑا نہیں مانیں گے اس سے کچھ لیں گے نہیں یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں ایک گلاس پکڑا ہوا ہے اس کے اندر اگر پانی بھرا ہوا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے بات بہت ہی پاک ساف پانی ہے میں آپ سے وہ لے نہیں سکتا اتنا وقت ہے کہ میں اپنا گلاس خالی نہ کر لوں تو پہلے سے جو اس میں پانی بھرا ہے میں اس کو گراؤں گا گلاس کو خالی کروں گا اس کو دھاؤں گا ساف کر لوں گا اس کے بعد جو آپ کے ہاتھ میں پاک ساف پانی ہے میں وہ لے سکتا ہوں اس کے بغیر میں نہیں لے سکتا ہوں تو اپنی ذات کی نفی بڑی ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پہلے ہم اپنے اس میں کو اپنے اس ایگو کو گچل دیں پہلے جس کے ذریعے سے میرا سر ہر وقت اونچا رہتا ہے کہ مجھ سے بڑا کون ہے یہ بڑا ضروری ہے اس کے لیے وہ عام طور پر بڑی آپ نے جسے آپ بتا رہے ہیں فرما رہے ہیں آپ اشارت کر رہے ہیں کہ وہ ہم کہیں پہ ہمارا کسی سے مقابلہ ہو جائے یا مطلب ہم کئی شڑک پہ ٹرافک میں کہیں ہم ایکسیڈنٹ کر بیٹھیں تو یا کوئی سپاہی ہمیں روک لے تو پہلا سوال ہمارا یہ ہوتا ہے ہم بات کرتے ہیں کہ تو جانتا نہیں منہوں کون ہے میں کون ہوں تو مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں تو حقیقت میں یہی ہے مطلب وہ کائنات کے ذرے جو جتنے بھی کہتے ہیں کہ کائنات میں جتنے سیارے ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو ہماری مثال زمین کی ایک ریت کے ذرے جتنی ہے جتنی کائنات میں ریت ہے اس کے اوپر کروڑہ اربہ انسان اور اس میں کھڑا ہوا ایک چونٹی کے برابر انسان یہ کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے میں کون ہوں یہ جاننا اپنے آپ کو بے خیال میں اس کے لیے اس کائنات کی وسط کا اور اللہ تعالیٰ کی تمام تر مخلوق میں اپنی حیثیت کا تعین ہونا بہت ضروری ہے اپنی ذات کی نفی اپنے آپ کو یہ یقین دلانا ہے کہ میں کچھ نہیں تو ہی آگے بڑھے گا انسان پھر سیکھے گا اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے اور اس میں ایک جو سمع اہم نکتہ ہے ہم کسی کو بڑا تسلیم نہیں کر سکتے تا وقت ہے کہ اپنے آپ کو ہم چھوٹا سمجھ لیں چھوٹا میں سمجھوں گا تو میں آپ کو بڑا بڑا مقام دوں گا یہ بڑا ضروری ہے اب آپ اجازی جیسے بڑا کے لیے بڑا کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں اسلام علیکم دوبارہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ذات کی نفی اسی طرح سے کیا کائنات میں پھیلے ہوئے علوم کا حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو جاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے اپنے آپ کی صحیح پہچان ہونے کے لیے آدمی تبھی اپنے آپ کو جان پائے گا اور نفی بھی تبھی کر پائے گا جب اس کو احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کائنات بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے اتنے علوم بنائے ہم چھوٹا سا عالم ہوتا ہے چار جماعتیں پڑھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے ہم بہت بڑا عالم بن گئے ہوں چھوٹا سا اس نے ایم ای کا کورس فرض کیا کر لیا اور وہ سمجھتا ہے میں ماسٹر ہو گیا ہوں مطلب تو جب تک اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ماسٹر ہونے کے باوجود یا چار جماعتیں پڑھنے کے باوجود یا چھے کتابیں پڑھنے کے باوجود علوم کی دنیا بہت بہت ستا ہے اس کے اندر تب ہی اس کو پتہ چلے گا کہ میں کتنا حقیر ہوں تب کتنا زیرہ کم ہوں اصل میں یہ علم کا میدان ایک ایسا میدان ہے جس کا کلیہ قائدہ طور طریقہ تھوڑا سا عام چیزوں سے ہٹ کے ہے علم میں لطف کی بات یہ ہے کہ جو جو انسان کے پاس علم آتا ہے اس کو اپنی کمائیگی کا احساس ہونے لگتا ہے تو جتنا زیادہ علم ہوگا کسی کے پاس اس کو یہ احساس اتنے ہی زیادہ ہو جائے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا یہ ایک اس کے اندر ایک عجیب سی چیز ہے علم کے میدان میں ٹھیک ہے وہ علم ابن عربی کا کال بھی ہے کہ وہ ال علم و حجاب ال اکبر ویسے تو خیر وہ اور معنی مطلب اس کے بڑے گہرے چلے جاتے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ علم پردے ہٹا رہا ہے لیکن ایک پردے سے آگے ایک اور پردہ پڑا ہوگا ہے بالکل تو اتنا بڑا ہے وہ مطلب اس میں اس کی وسط بہت ہے اور جب آدمی اس وسط میں انٹر ہو جاتا ہے تو وہاں جا کے اسے احساس ہوتا ہے کہ میری احسیت کچھ بھی نہیں ہے یہاں تو علم جو لوگ سیکھتے ہیں جن جن کے پاس علم آتا جاتا ہے ان کا علم بڑھتا ہے اتنا ہی احساس بڑھنے لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا اور یہی چیز ان کو آگے لے کے جاتی ہے آپ کبھی کسی بہت بڑے صاحب علم کو کوئی دعویٰ کرتے نہیں دیکھیں گے ٹھیک ہے کہ میں بہت بہا ہوں وہ ارستو نے یہ کہا تھا جب اس سے کسی سے کسی نے یہ پوچھا ارستو سے کہ تم میں اور ایک عام آدمی کیا فرق ہے تو ارستو نے جواب دیا تھا کہ صرف ایک فرق ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا اور عام آدمی یہ نہیں جانتا کہ وہ کچھ نہیں جانتا یہ ارستو جیسے آدمی کیا ہے ارستو جیسے انسان ہے اور یہ علم کی فیل میں واقعی درست ہے کہ جو جو انسان کا علم بڑھتا ہے اس کو احساس ہونے لگتا کہ میں کچھ نہیں جانتا اور اس کے وہ سارے دعوے ختم ہو جاتی ہیں تو یہی پہچان اس کی ہوگی مطلب یہ جان وہ جب پائے گا یہ علوم میں پھیلے گا اور اتنا زیادہ کچھ جان لے گا اتنا زیادہ کچھ پڑھ لے گا جب اس کا احساس ہوگا کہ میں کچھ نہیں ہوں اور پھر وہیں ذات کی نفی اس کی مطلب ہوگی آپ نے جیسے فرمایا مطلب وہ نیوٹن کا بڑا مشہور ہے کہ نیوٹن جیسے آدمی جس کو کہتے ہیں سائنس کی دنیا کا ایک طرح سے بے تاج بادشاہ مطلب جو ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نالج ایک بہت بڑا وسیع سمندر ہے اور میں اس کے کنارے کھڑا ہوا کنکریاں چننا ہوں ایک کنکری کے برابر میرے حصے میں آیا ہے مطلب وہ تو درست ہے یہ بات علم کے معاملے میں یہی درست ہے اور وہ ذات کی نفی جو ہے علم کی طرف بڑھنے کے لیے وہ پہلا قدم ہے کہ میں کم از کم پہلے یہ تو جانوں کہ میں کچھ نہیں ہوں پھر ہی میں آگے بڑھوں گا جیسے میں نے گلاس کی مثال آپ کو دی تو اگر میں یہی سمجھتا رہا کہ جو پانی میرے پاس اس گلاس میں بھرا ہے وہ کافی ہے تو پھر میں فردر نہیں اس میں کچھ لے سکتا ٹھیک ہے اچھا اس سے آگے کی منازل پی کچھ ہیں فرض کے میں نے اپنی ذات کی نفی کر دی آپ ایک صوفی بزرگ ہیں روحانی عالم ہیں مطلب جانتے ہیں اس بات کو یہاں سے اگلی منزل کیا ہوتی ہے انسان کی مطلب جب وہ اس نے کر لیا میری ذات کی نفی ہو گئی اور میں سمجھا کہ یا میں اس مقام پہ پہنچ گیا جا مجھے ہلکا سے اشارہ یہ ہوا کہ یہاں سے آگے کی منزل میری کچھ اور ہے پھر تحقیق ہے کیا ہے اور عبادت ہے اللہ کے قریب جاتے ہوئے مطلب کیا اور بھی کوئی منازل اس کو تیہ کرنی ہے پھر اس میں یہ ہے کہ ٹوٹل سرینڈر میں جب چلا جاتا ہے بندہ تو پھر وہاں جیسے شاہ حسین نے کہا تھا کہ میں کچھ نہیں تم ہی سب کچھ ہو ٹھیک ہے پھر آج میں اس مقام پر جاتا ہے کہ وہ رب تعالیٰ کو یہی کہتا ہے کہ تم ہی سب کچھ ہو میں کچھ نہیں تو یہ اپنی ذات کی ٹوٹل نفی ہے اور یہ جون جون اس راہ میں آگے بڑھے گا رب کی قربت حاصل ہوگی یہ احساس اور بڑھتا جائے گا اچھا ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کی غلطیوں کو ماف کرنا نظر انداس کرنا اور دوسروں کا سہارا بننا کیوں چھوڑ دیا ہے یہ خوبیاں کیسے لائے گا دیکھیں اس کے اندر تو دو چیزیں آ جائیں گی ایک تو بحثیت قوم کے ہم ٹرانسفارمیشن کی سٹیج سے گزر رہے ہیں ایک ٹرانزیشن ہے ہماری اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں ویلیوز میں تبدیلیاں آئی ہیں کہ ہم نے مورل ویلیوز کو اہمیت دینا کم کر دی اور میٹریلیسٹک ہم زیادہ زیادہ ہو گئے ہیں اور میٹریل چیزوں پر نظر رہتی ہے ہماری یہ بھی اسی ٹرانسفارمیشن کا نتیجہ ہے جو آج سستہ ٹھیک ہو جائے گا تو اسی جو میٹریل چیزوں کے پیچھے ہم نے بھاگنا شروع کیا اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہم الپو کے زور پر آگے بڑھنے کو برا نہیت سمجھتے ایک وقت تھا جب ہماری نوجوانی تک بھی کہ الپو کے زور پر آگے بڑھنا برا سمجھا جاتا تھا وہ پسندیزہ چیز نہیں تھی لیکن اب وہ روٹین بن گیا ہمارے تو جب یہ صورتحال ہونے لگے تو پھر وہاں صرف اپنی ذات کا سوچنے لگتے ہیں دوسروں کا کم لیکن اچھے لوگ ہیں ایسا نہیں ہے کہ معاشرہ ہمارا خالی ہو گیا بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں جو خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے بھی دوسروں کا سہرہ بنے رہے تھے تو یہ ایک سوپنگ سٹیٹمنٹ ہم اگر دیں گے تو زیادتی ہو جائے گی تو ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں لیکن وہ جو جنرلی ہم جو بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہوا ہے کہ جو ٹرانزیشن ہے ہماری اس ٹرانزیشن کی بجا سے ہمارے ایک چینج آئی ہے مورال ویلیوز کی بجاہے ہم نے میٹریل ویلیوز کو زیادہ اہمیت دینیشو کر دی تو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوگا یہ انشاءاللہ بڑی میوانی پروگرام کو وقت تب ختم ہو رہا ہے بس زیادہ زیادہ یہ کہوں کہ وہ بڑی مشہور آیت ہے قرآن کی چھوٹی سی آیت ہے اور جہاں پہ شروع بھی بیوات ہے کہ وَلَسْرَ إِنَّ الْإِنسَانِ الْحِيقِ خُسْرِ قسم میں زمانے کی یقیناً انسان خسارے میں ہے اس پر غور کرنا چاہیے ہمیں اور جاننے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے حقیقی معنی کیا ہے باقی جہاں تک شاہ صاحب نے فرمایا اپنے آپ کو اگر آپ یہ جان لیں گے اور آپ واقعی پہچان لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اور پھر آپ کو اللہ کی حیثیت کا بھی اندازہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی صحیح اندازہ ہوگا اور آپ جتنے قربِ الٰہی میں آپ چاہیں کہ آپ کو وہ بھی مل جائے گا لیکن پہلے اپنے آپ کو اپنی پاکیزگی اپنی شفائی کرنا ضروری ہے ابھی اندازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی